ہائے گائز میں ہوں نبیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ویڈ نبیل آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسل بگنر کورس کا لیکچر نمبر فور کرنے جا رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے سم کے فنکشن کو اور آٹو سم کے فنکشن کو تو آئیے چلتے ہیں سکرین پہ جی گائز یہ میں نے ایک نبیل کلوڈنگ شاپ کے نام سے ایک فرضی شاپ بنا لی ہے جس کے یہ آئیٹمز ہیں ڈیفرنٹ اور منڈے سے لے کے فرائیڈے تک کی سیلز ہیں یہاں پہ ہم نے ٹوٹل کرنا ہے سیلز کو لیکن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کچھ جو آئیٹمز ہیں ان کے نام جو ہیں وہ صحیح طرح ڈسپلی نہیں ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹ کی جو لیندھ ہے وہ زیادہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے کولم ویڈ ترجسٹ کرنی ہے تو ہم کولم نمبر اے اور بی کے سنٹر میں آئیں گے تو یہ دیکھیں ایک نشان آگیا ہے بلیک کلر کا ٹھیک ہے اس کو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کریں گے تو ایکسل جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ٹیکسٹ کی لیندھ کے مطابق آپ کی کولم کی ویڈت کو سیٹ کر دے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ وینز ڈے بھی جو ہے وہ پورا نہیں آ پا رہا اس کو بھی ڈبل کلک کر لیتے ہیں ا اور ایف کے درمیان بھی ڈبل کلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے سارے کی سارے کولمز جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے ہیں اب ہم سب سے پہلے اول سکول میتھڈ سے سم کا یعنی سم یعنی ایڈیشن کریں گے ان سیلز کی ٹھیک ہے تو ڈریس شرٹ کی جو ٹوٹل سیل ہے پورے ویگ کی وہ سب سے پہلے نکال لیتے ہیں ایکولز ٹو کا نشان لگائیں گے اور سم کرنے کے لیے سب سے پہلے منڈے کی سیل کو کلک کریں گے اس کے بعد پلس کا نشان لگا لیں گے ٹوزڈے کی سیل کو کلک کریں گے پلس کا نشان لگائیں گے وینیزڈے کی سیل کو پلس کا نشان تھرزڈے کی سیل پلس کا نشان اور فائنلی فرائیڈی کی سیل کو بھی سلیکٹ کر کے انٹر دبا دیں گے تو یہ ہماری ٹوٹل سیل آگی پورے ویگ کی اور اس فارمیلہ کو نیچے ہم کوپی کر سکتے ہیں اس سیل پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کی باٹم رائٹ پہ جائیں گے left click and hold کر کے اس کو ڈریک کریں گے نیچے تو فارمیلہ آپ کا نیچے کوپی ہو جائے گا جی guys یہ تھا ایک پرانا طریقہ سم کرنے کا اب ہم auto sum کے فیچر کو چیک کر لیتے ہیں auto sum جو ہے اس کے لیے آپ home کے ٹیب میں جائیں گے home کے ٹیب میں یہ جو نشان ہے auto sum کا اس کے ساتھ یہ arrow ہے drop down اس کو کلک کریں گے تو یہ ہے auto sum کا option ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ auto sum کا جو function ہے وہ vertically apply ہوتا ہے horizontally auto sum کا function آپ use نہیں کر سکتے تو ہم اس function کو apply کرنے کے لیے ہم منڈے کی یہاں پہ sale کو total کریں گے تو یہ اس cell پہ ہم کریں گے click اور اس cell پہ click کرنے کے بعد select کرنے کے بعد ہم جائیں گے auto sum میں اور یہاں سے sum کے button کو دبا دیں گے تو یہ دیکھیں خود ہی سے اس نے auto sum کر لیا ہے یہاں پہ formula بھی لگا دیا ہے enter کریں گے تو یہ ہمارا total آ گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے auto sum لگ جاتا ہے اب ہم اس کو آگے paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی sum جو آپ کا total کیا جاتا ہے اس کو check کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ let's say کہ یہ والا sum منڈے کا دیکھنا چاہ رہے ہیں total sale تو آپ ان ساروں کو select کریں اور نیچے آئیں گے تو یہاں پہ بھی آپ cross check کر سکتے ہیں کہ آپ کا sum جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں یہاں پہ بھی 73 آ رہا ہے یہاں پہ بھی 73 آ رہا ہے تو آپ جب بھی select کریں گے جن cells کو ان کا sum آ جائے گا یہاں پہ اور اس کے علاوہ بہت سارے other features بھی ہیں جی طرح minimum number کون سا ہے maximum کون سا ہے count یعنی کہ کتنے cells ہیں وہ count کر کے بتا دے گا آپ کو جو آپ نے select کی ہیں اسی طرح average بتا دے گا تو جس کو بھی آپ نے check کیا ہوگا وہ نیچے لکھا ہو آئے گا جو unchecked ہوگا وہ نیچے نہیں لکھا ہو آئے گا ٹھیک ہے اب ہم یہ تو ہو گیا vertically vertically تو ہم نے اس طریقے سے auto sum کر لیا اب horizontally اس طریقے سے تو اس side سے horizontally جو ہے وہ آپ auto sum نہیں کر سکتے تو اب ہمیں دوسرے طریقے سے کرنا پڑے گا یہ تو تھا جی old school method اب ہم زیادہ آسان اور convenient method کو use کریں گے equals to لگائیں گے equals to کے بعد sum لکھیں گے sum لکھنے کے بعد open bracket اور اس کے بعد جن numbers کو آپ نے add کرنا ہے ان کو left click and hold کر کے drag کریں اور سب کو select کر لیں یہ b4 سے f4 کی پوری range select ہو گئی ہے cells کی اب اس کو close کریں گے bracket کو اور enter دبا دیں گے اس طریقے سے آپ easily sum کر سکتے ہیں اور ایک اور طریقہ بھی ہے ویسے best طریقہ یہی ہے لیکن ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ equals to sum open bracket لکھیں تو اس کے بعد آپ یہ بھی کر سکتے ہیں individually ایک ایک sale کو آپ select کر لیں جس طرح کہ monday کی sale کو click کیا پھر comma کیا پھر tuesday comma venez day comma thursday پھر comma finally friday کی sale کو بھی کر لیا اور close کیا bracket enter کیا تو اس طریقے سے بھی آپ sum کر سکتے ہیں اور باقی formula paste کرنے کا طریقہ تو اب آپ کو آئی گیا ہے کہ آپ bottom right پہ جائیں cell کے اور left click and hold کر کے drag کر لیں اس طریقے سے آپ کی جو formula ہے وہ paste ہو جائے گا باقی کے cells کے اندر ایک اور چیز سیکھ لیتے ہیں کہ یہ fx کیا ہے یہ fx جو ہے basically اب میں اس کو delete کرتا ہوں جی fx کیا کرتا ہے کہ for example میں اس cell پہ click کرتا ہوں اور مجھے اگر formula چاہیے تو میں fx کو click کروں گا یہاں پہ دیکھیں sum کا option یہاں پہ بھی آرہا ہے average count maximum minimum different formulas یہاں پہ آرہے ہیں تو ہم sum option پہ ok کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس نے آپ کو automatically sum کا formula لگا کے دے دیا بس اب آپ نے آگے left click کر کے drag کرنا ہے سارے numbers کو close کرنا bracket کو enter دبا دینا تو ایک یہ بھی طریقہ ہے formula اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو directly fx میں چلے جائیں تو آپ formula بنا کے دے دے گا جی guys یہاں پہ ویڈیو ہوتی ہے ختم اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر لیں اور چینل کو subscribe کر لیں اب ملتے ہیں next lecture میں take care Allah حافظ